ہمارے جس بھی بہن بائی کی شادی میں رکاوٹ ہے شادی لیٹ سے لیٹ ہوتی جا رہی ہے اچھا رشتہ نہیں مل رہا اگر کہیں پر رشتہ تیپ آ جاتا ہے تو بعد میں رشتہ ٹوڑ جاتا ہے تو نمازِ عشاء ادا کر لینے کے بعد اللہ پاک کے اس مبارک نام یا ودودو اس نام مبارک کا اس طرح سے ورد کریں انشاء اللہ عز و جل شادی کی تمام رکاوٹیں دور ہوں گی نیک صالح رشتہ ملے گا اور بہت جل اچھی جگہ پر شادی ہو جائے گی جس بھی بہن بائی کی شادی میں رکاوٹ ہے وہ خود اس وزیفے کو کرے گا تو نمازِ عشاء ادا کر لینے کے بعد اللہ پاک کا یہ مبارک نام چودہ سو بار پڑنا ہے ون تھاؤزنڈ فور ہنڈر ٹائمز یا ودودو اس اسم مبارک کا ورد کرنا ہے اول اور آخر تین تین بار پیارے آقا حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی سبید رود پاک بھی پڑنا ہے چودہ سو بار یا ودودو اس اسم مبارک کا ورد مکمل کر کے اللہ پاک سے دعا بھی کریں انشاء اللہ عز و جل بہت جل اس وزیفے کے فیوز و براکات آپ خود دیکھیں گے جل اور اچھی جگہ پر شادی ہو جائے گی اس وزیفے کو آپ نے چالیس دن تک نماز عشاء کے بعد کرتے رہنا ہے اس وزیفے کی جو مدت ہے وہ چالیس دن ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں اگلی ویڈیو تاکہ لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ